جید ہے جی آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ پاکستان کے بیسٹ واموں کے بارے میں جانیں گے پاکستانی واما انڈسٹی بہت سے بہترین وامیں لے کر آتے ہیں جن میں سے کچھ وامیں ہی بیسٹ جاتے ہیں اگر آپ یہ بیسٹ وامیں 2022 کے مس نہیں کرنا چاہتے تو ویڈیو لاس تک دیکھے گا اس کے علاوہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکون کو پریس کر دیں دراما سیریل بیٹیاں بیٹیاں احساسات سے بھرپور پاکستانی دراما ہے جس میں ایک والد لائک احمد کے اپنی بیٹیوں کے لئے جذبات دکھائے گے اس دل کو چوجانے والے درامے میں باپ اور بیٹیوں کے درمیان خوبصورت رشتہ ناظرین کے توجہ کا مرکز رہا اس کے علاوہ دکھایا گیا کہ کیسے ہمارے ماشفرے میں شادی کے بعد ایک لڑکی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی کاسٹ میں محمد احمد، فاطمہ فندی، فاہد شیخ، محنور حیدر، اسامہ طاہر، قدسی علی اور دیگر بہترین ادکار شامل تھے یہ بہترین ڈراما اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا ڈراما سیریل ہم تم ہم تم پاکستان کا ایک رومینٹک کومیڈی انٹرٹینمنٹ والا دوہزار بائیس میں نشر کیا جانے والا شاندار ڈراما تھا جس کے شروع میں ہی دو گھرانے دکھائے گئے جن کے تعلقات آپس میں اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے بچوں میں مزے کی لڑائی دکھائی گئی نیہا اور آدم ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں لڑائی سے شروع ہونے والی ان کی محبت کو ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا یہ ڈراما بہت زیادہ شاندار گیا جس کی کاسٹ میں رمشا خان، سارا خان، آہد رہزا میر، جنیت خان اور دیگر بہترین ادکار شامل تھے دراما سیریل عشقلا ہے عشقلا پاکستان کا ایک رومینٹک دراما تھا جو رومینس اور تفریح سے بھرپور ہے ہم ٹی وی کے اس درامے کی کہانی درمیان میں کچھ عمود ہوئی لیکن ادکاروں کے درمیان شاندار ٹرن ناظرین کو پرجوش کر دیا اس درامے سے ازلان سمی نے دراما انڈسٹری میں قدم رکھا اس کی دیگر کاسٹ میں یومنہ زیادی اور سجل علی بہترین ادکاری کرتی ہوئی نظرائی سجل علی نے اس درامے میں ایک ریپورٹر کر کے دار ادا کیا جو ضرورت من لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان تک گوا دیتی ہے اگر آپ نے ابھی تک یہ دراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں گا سسپینس اور رومینس سے بھرپور یہ دراما ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا دراما سیریل سن فیہن ہے سن فیہن پاکستان کا اے آر وائن ڈیجیٹر پر نیشر کیا جانے والا ایک آرمی بیرس دراما تھا جو آئی ایس پی آر کے تعاون سے بنایا گیا اس درامے میں مختلف پس منزل سے تعلق رکھنے والی چھے لڑکیوں کی کہانی دکھائی گئی جو آرمی ٹریننگ سے گزر کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی ہیں اس درامے میں بہت سے بہترین ادکار شامل تھے اس درامے کی کاسٹ میں سجل علی یمنا زیدی کبرہ خان رمشا خان سائرہ یوسف اور دیگر بہترین ادکارائیں نظر آئیں اگر آپ نے ابھی تک دراما نہیں دیکھا تو ضرور دیکھے گا دراما سیریل میرے ہم سفر میرے ہم سفر ایک دل کو چھو جانے والا دراما تھا جس میں ایک مجبور لڑکی دکھائی گئی جس کا باپ اس کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر بیرون ملک چلا جاتا ہے درامے میں دکھایا گیا کہ کیسے وہ لڑکی اپنی تائیوں کے سخت رویے برداشت کرتی ہے جو اپنے بچوں پر تو توجہ دیتی ہیں جبکہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا وہی اس لڑکی کی زندگی میں بہار تب آتی ہے جب اس کی شادی اپنے کزن سے ہو جاتی ہے یہ ایک ایسا دراما تھا جو آج کل ہمارے ماشورے میں ہونے وارے گھرے لو مسائل پر مبنی تھا کاسٹ میں ہانی آمیر، فرحان سعید، عمر شہزاد، سمینہ احمد نظر آئے اس درامے میں آپ کو ہانی آمیر اور فرحان سعید کے درمیان بہترین سینز بھی دیکھنے کو ملیں گے دراما سیریل میرے ہم نشین میرے ہم نشین پاکستان کا ایک بہترین دراما تھا یہ دراما ایک لڑکی خجستہ کی کہانی پر مبنی تھا جو اپنے والدین کی برواز ڈوکٹر نہ ملنے کی وجہ سے ہوئی موت پر ڈوکٹر بننے کا فیصلہ کرتی ہے لیکن وہی وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رہتی ہے جن کی لڑکیاں نہیں پڑتی جس کی وجہ سے وہ پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے اس سب کے ساتھ ہی آپ کو خجستہ اور حادی کی دل کو چھو جانے والی محبت بھی دیکھنے کو ملے گی اس درامے میں میرا فیوریٹ کریکٹر دھرخزائی کا تھا جو اپنی محبت اور جنون میں سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ دراما کافی زیادہ شاندار گیا دراما سیریل سنگے ماں سنگے ماں پاکستان کا دوہزار بائیس میں نشر کیا جانے والا ایک بیس کہانی پر مبنی دراما تھا اس درامے میں ہلمان کا کردار میرا فیوریٹ کردار تھا جو کہ عاطف اسلم نے شاندار طریقے سے ادا کیا بنیادی طور پر درامے میں بٹھانوں کی روایات کو نمائے کیا گیا دراما کچھ کچھ سنگے مرمر جیسا بھی تھا شروع سے لاس تک سسپنس سے بھرپور یہ دراما دیکھنے کے قابل ہے اس درامے میں محبت کو لے کر جنونیت بھی بکھائی گئی کاسٹ میں ہانیہ آمیر کبرا خان زاویار نمان آتف اسلم نمان اجاز نظر آئے آتف اسلم کا یہ پہلا دراما تھا جس میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا یہ دراما ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا دراما سیریل پریزاد پریزاد پاکستان کا منفرد کہانی پر مبنی دراما تھا جس میں آپ کو محبت دھوکہ لالچ پیسو کی اہمیت اور وفاداری دیکھنے کو ملے گی اس درامے میں پریزاد کا کردار ایسا کردار تھا جس نے دیکھنے والوں پر اپنا گہرہ اثر چھوڑا بنیادی طور پر دراما پریزاد کی گرد گھومتا ہے جو ایک سیاہ فوم لڑکا ہوتا ہے جو غریبی سیاہ میری کی طرف سفر کرتا ہے پریزاد اپنے سیاہ رنگ کی وجہ سے کافی مشکلات برداشت کرتا ہے اس درامے کی شاندار کاسٹ میں احمد علی اکبر، نمہان اجاز، اروہ حسین، اشنا شاہ، یمنا زیدی، سبور علی شامل تھی درامے میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ رنگ ہی نہیں بلکہ اخلاق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے درامے کی کاسٹ، ڈائیلوگ، ہر چیز بھی پرفیکٹ تھی جس کو دیکھ کر لگے کہ بھائی کوئی دراما دیکھا ہے اس درامے کی لاست اپیسوڈ سینیما گھروں میں دکھائی گئی ہم ٹی وی کا یہ دراما کافی زیادہ شاندار گیا دراما سیریل کیسی تیری خودگرزی کیسی تیری خودگرزی پاکستان کا ایک ٹوپ ٹرینڈنگ پر جانے والا بہترین دراما تھا اس درامے کو میں اس لئے بھی پسند کرتی ہوں کہ اس درامے میں آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا چاہے پھر وہ محبت ہو نفرت ہو یا تفیل ہو مزید کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دراما تھا جس میں دوسرے پاکستانی دراموں کی طرح آپ کو ساس بہو کی نفرت کے بجائے سسر اور بہو کے درمیان نفرت دیکھنے کو ملے گی اس درامے کی شاندار کاسٹ میں نمان اجاز دانش تحمور درہ فشا سلیم حماد شویب نظر آئے دانش تحمور کی ادھکاری اس درامے میں شاندار تھی اس کے علاوہ درہ فشا سلیم محق کے کردار میں نظر آئیں یہ شاندار ڈواما اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا